بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو ویڈیو کے آغاز میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی بڑا تہل کا خیز انکشاف رکھنے والا ہوں وہ والا انکشاف جو حقیقت ٹی وی والے کرتے ہیں جو کہ انتہائی مذہہ کا خیز ہوتا ہے اس لیے یہ بھی ایک فنی سٹوری ہے آپ نے اس کو سیریس نہیں لینا دل پر نہیں لینا نہ میں کوئی اتنا سیریس بندہ ہوں دیکھیں ذرا آپ لوگ سکرین پر اس وقت آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے مخدوم شہاب الدین یہ جو انکر پرسن ہے ایک یوٹیوب چینل کے اوپر اس سے پہلے میڈیا پر ہوا کرتے تھے جو آج کر لوگوں کو غداری کے فتوے دے رہے ہیں دیکھیں جرام انہوں نے جو اس وقت شرٹ پہنی ہوئی ہے یہ شرٹ اور انڈین آرمی انڈین کمانڈوز کی اگر آپ شرٹ دیکھتے ہیں ان کا یونیفارم دیکھتے ہیں تو یہ دونوں دیکھیں کتنے میچ کرتے ہیں کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مخدوم شہاب الدین جو ہے وہ انڈیا کے ایجنٹ ہے یا نہیں ہے کتنا بڑا میں نے آپ کو ثبوت دکھا دیا ناظرین یہ انکشاف آج سے پہلے پاکستان کے کسی نیوز چینل کے اوپر کسی اخبار میں نہیں ہوا کسی یوٹیوب چینل کے اوپر نہیں کیا گیا سب سے پہلے سب سے آگے ڈیلی نیوز ٹی وی پر یہ انکشاف میں نے کیا ہے دیکھیں ذرا اس طرح کی سٹوریز کی جاتی ہے اچھا اگر ناظرین آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو دوسرا ثبوت دکھا دیتا ہوں کہ مخدوم شہاب الدین صاحب جو ہے وہ انڈیا کے لیے ہی کام کرتے ہیں دیکھیں یہ ان کی ویب سائٹ ان کی ویب سائٹ کا جو سرور ہے جو ہوس ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہے جو بھی کہانی ہے وہ انڈیا شو کر رہا ہے دیکھیں اور یو ایسے بھی اس کا مطلب یہ ہوا وہ یو ایسے کے ایجنٹ بھی ہے نیدر لینڈ بھی شو کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نیدر لینڈ کے بھی ایجنٹ ہے اس کے علاوہ اس سے سب سے بڑی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مخدوم شہاب الدین صاحب ڈین مارک کے اندر رہتے ہیں ڈین مارک میں رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہودی فنڈنگ بھی ہوتی ہے وہاں پر اسرائیل ان کو فنڈ کرتے ہیں اس طرح سی کہانیاں یوٹیوب کے اوپر بنائی جاتی ہے ایسی ایک کہانی چھوڑی گئی مخدوم شہاب الدین کی جانب سے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کہ جناب والا میں ایک بہت بڑا تہلکہ خیز انکشاف کرنے والا ہو کیا انکشاف تھا کہ حامد میر کا کوئی ویریفائٹ فیس بک اکاؤنٹ تھا جو ان کو پتا ہی نہیں تھا وہ کوئی انڈیا میں کوئی ایڈمن بیٹھا ہوئے کوئی اس طرح کی کہانی تھی خیر اکاؤنٹ فارغ ہو گیا حامد میر نے اپنا ریاکشن بھی اس کے اوپر دے دیا تھا انہوں نے فیس بک کو کہا کہ جناب ہم لوگوں کے نام پر کتنے کوئی اکاؤنٹ بنے ہوئے ایک نہیں دس اکاؤنٹ بلکہ ایک بطا میرا خود ارادہ تھا کہ حامد میر کے نام پر اکاؤنٹ بناو پھر میں نے کہا چھوڑو پرے مارو ایسے کام نہیں کرتے پھر آسمہ شرازی کے حوالے سے ایک ویب سائٹ ہے کوئی پاکستان کے اندر تنظیم ہے صافیوں کے تحفظ کے حوالے سے فریڈم پریس اس ویب سائٹ کے لئے آسمہ شرازی صاحب کبھی نہ کبھی آرٹیکلز وغیرہ لکھتی ہے اور آسمہ شرازی اور اس ویب سائٹ کا اپنا پس میں کوئی گہرا تعلق بھی ہے تو کہا گیا کہ جناب اس ویب سائٹ کا جو ڈومین ہے وہ ہندوستان میں آپریٹ کیا جا رہا ہے اس طرح کی کہانی وہاں پر سنائی گئی ٹھیک ہو گیا اور سب لوگوں نے یہی سمجھا میں نے خود میں آئی ٹی کا بلکل بھی ایکسپرٹ نہیں ہے میں آئی ٹی کو بلکل نہیں جانتا ٹھیک ہے تو میں نے بھی یہ سمجھا کہ یہ تو ساری کہانی بڑی زبدست کہانی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمہ شرازی حامد میر پاکستان کے اتنے قابل جو ہے انکر پرسن ہے بہت پرانے ہیں بہت سینئر ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہندوستان کے لئے اتنے عرصے سے کام کر رہے تھے ان کے ایجنٹ ہے کیونکہ ایک پروف آگیا نا سامنے ایسا پروف جو ہر عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو آئی ٹی کے ایکسپرٹ سے وہ میدان میں آگئے اور انہوں نے کہانی کھولنا شروع کر دی انہوں نے بتایا کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا بلکہ یار آپ کی جو ویب سائٹ ہے مخدوم صاحب آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی ہندوستان کے اندر اس کا سرور شو کیا جا رہا ہے اب یہ ایک کہانی کیا ہے کہانی تو میری سمجھ میں بھی نہیں آنی نہ آپ کی سمجھ نہیں آنی ہے کیونکہ یہ اگر آپ نے آئی ٹی کو نہیں پڑا یا میں نے بھی نہیں پڑا بلکل قریب سے نہیں گزرا میں تو سمجھ میں تو نہیں آنی ایک مثال میں آپ کو سادہ سی دے دیتا ہوں زوم ایک اپلیکیشن ہے سکائپ اور ویٹسٹیپ کی طرح جس پر آپ نے دیکھا ہوگا سٹوڈنٹس انیورسٹی کے جو ہوتے ہیں وہ اپنے انٹرویوز وغیرہ دے رہے ہوتے اپنے کلاسز بھی اٹیٹ کرتے ہیں اپنے پیپرز اگزیمینیشن بھی دیتے ہیں اسی زوم ویب سائٹ کے درو اپلیکیشن کے درو اب اس زوم کا جو ڈیٹا سینٹر ہے وہ ہندوستان میں موجود ہے پاکستان کے انتر موجود نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کی انیورسٹیوں میں پڑھنے والے جو بچے ہیں جو تقریباً لاکھوں میں یہ سب کے سب ہندوستانی ایجنٹ ہو گئے تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا یہ اس قسم کے الزامات لگانا ان صحافیوں کے اوپر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا میں یہ نہیں کہتا کہ حامد میر یا آسمش راجی صاحبہ کوئی فرشتہ ہے ایسا ہرگز نہیں ہے ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں ان کی بھی سیاسی وابستگی بلکل صاف نظر آتی ہے میری بھی سیاسی وابستگی نظر آتی ہے مخدوم شہاب الدین کی سیاسی اور ہر قسم کی وابستگی صاف نظر آتی ہے کلیئر کٹ نظر آتی ہے کہ بھئی کس کے ساتھ یہ لوگ اٹیشٹ ہے آپ نے اگر ان کے خلاف کرنا ہی ہے نا کام آپ نے ان کو ایکسپوز کرنا ہے عوام کے سامنے لے کر آنا ہے وہ چہرے سے جو نقاب اٹھانا آپ لوگ کہتے ہیں تو یار ان کی کرپشن کی سٹوریز بریک کریں آپ بتائیں کہ جناب یہ نون لیگ سے پیسے لیتے ہیں پیپلز پارٹی سے پیسے لیتے ہیں کیسے لیتے ہیں آئے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جناب یہ دیکھو یہاں پر ایسے پیسے لیے اس طرح کا الزام آپ لگا دے چل جاتا ہے لوگ چلاتے بھی ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن ڈیریکٹلی کسی کے اوپر غداری کا الزام لگانا ہوا کیا کہانی کیا ہے پاکستان کے اندر بہت سارے جنرلسٹ کچھ عرصہ پہلے بے روزگار ہوگے کچھ لوگ بے روزگار نہیں بھی ہوئے تو ان کو ڈر تھا کہ جناب آگے میڈیا کے حالات خراب ہونے والے عمران خان کی حکومت آنے کے بعد میڈیا کے حالات واقعی خراب ہوگے اس میں عمران خان کی حکومت کا شاید کوئی ہاتھ نہ ہو بلکہ میڈیا کے کچھ اپنی ایسی پالیسیز سے اشتہارات کے حوالے سے جس کے بعد میڈیا نے تنخواہ دینا بند کر دی میں بھی ان میں شامل ہوں مجھے پتہ لگا حالات خراب ہو رہے تو میں سائیڈ پہ ہو گیا اور اپنا ایک یوٹیوب چینل شروع کر دیا ایسے بہت سارے ناموں نے کر دیا تو اس کے اندر جو وہ لوگ ہیں جن کو ان اینکرز پر غصہ تھا بڑے اینکرز جس طرح حامد میر ہو گئے تلت حسین ہو گئے آسمش رازی منصور علی خان غریدہ فروقی یہ جتنے بڑے نام ہیں جن پر ان کو غصہ تھا انہوں نے سمجھا کہ جناب ان سے میڈیا میں رہ کر تو ہم ان سے کچھ نہیں بدلہ لے سکے نہ ان کے ٹائم کو بیٹ کر سکے نہ ان کا پروگرام ہم لے سکے نہ ان کی جگہ پر ہم آ سکے ادھر بیٹھ کر ہم ان کی پگڑیاں چالتے ہیں تو تنقید کرنا شروع کر دی میں بھی تنقید کرتا تھا میں صاحب بات کر رہا ہوں پچھلی ویڈیوز بہت ساری پڑی ہوئی اس طرح کی ڈیلیٹ کبھی نہیں کروں گا تو بہت ساری ایسی ویڈیوز پڑی ہوئی تھے ان لوگوں نے بھی یہ تنقید کرنا شروع کر دی کوئی اس کا نہیں اپنا کام شروع کیا کامیابی ملی نہیں ملی یہ بات کی بات ہے ان لوگوں نے اب یہ کیا کہ جناب یہاں سے تو ان کو کچھ نہیں ملتا تو ڈریکٹلی خدداری کے الزامات لگانا شروع کر دی اتنا خطرناک الزام ہے یہ خدداری کا اور توہین کا کہ وہ انسان اس کی جان تو خطرے میں پڑ جاتی ہے اس کی فیملی محفوظ نہیں رہتی اس کے دوست محفوظ نہیں رہتے اس کے ساتھ رابطہ کرنے والے محفوظ نہیں رہتے اس کے ساتھ ملنے والے محفوظ نہیں ہوتے اور آپ موٹھا کر جناب ڈنمارک میں بیٹھ کر الزام لگاتے کہ جناب وہ غدار ہے اور پاکستان کے اندر آپ نے حلہ گلہ مچا دیا پھر آپ آئیں بھی تو سہی یہاں پر یہاں پر بیٹھ کر تو الزام لگائے وہ کدھر بیٹھے ہوئے کس شخص پر الزام لگا رہے کہا سے وہ جناب ویب سیٹ چل رہی ہے اور ساری ایک تھیوری ہے مزاق بنایا جا رہا ہے آپ کا نیچے اتنے آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کومنٹس کیا ہوئے کہ بھائی اللہ کے بندے کیا ہو گیا تجھے ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کا ثبوت دکھا ہے کہ یہ بھی ہندوستان سے آپریٹ کی جا رہی ہے تو آخر میں ایک مرتبہ پھر سے کوئی اس طرح کا انڈیا کے ایجنٹ نہیں ہوتا کوئی اغدار نہیں ہوتا کوئی کسی سے پیسے لے کر کام نہیں کرتا کوئی اپنے ملک کے خلاف کبھی ہو ہی نہیں سکتا کوئی بھی نہیں ہو سکتا میں کم از کم یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہوں ٹھیک ہے تھوڑا بہت کچھ اداروں کے ساتھ کسی کے اختلافات ہو سکتے ہیں اس کو کبھی ایکسٹرس کیا جاتا ہے اچھے الفاظ میں کبھی انسان غصہ کر جاتا ہے جس طرح حامد میر صاحب سے تھوڑا سا غصہ ہو گیا ٹھیک ہے پھر جو معاملہ بنا وہ جیو کا ان کا اپنا معاملہ وہ چل رہا ہے سب لوگ دیکھ رہے اس پر میں کوئی کومنٹ نہیں کروں گا وہ ان کا اپنا معاملہ ہے ٹھیک ہے لیکن اس طرح سے کسی کی پگڑی اچھالنا پھر اس طرح خطرناک الزام لگانا بیٹھے آپ کدھر ہے پھر وہاں پر تو یہ میرے نزدیک انتہائی ایک افسوسناک قسم کا ایک رویہ ہے ایک افسوسناک قسم کا جو پیغام ہے وہ آپ لوگوں کے دماغوں کے اندر فٹ کر رہے ہیں کل کوئی ایک پاگل آیا اور اس کا دماغ خراب ہو گیا حامد میز صاحب یا ان کی فیملی یا ان کا دوست یا ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا وہ نظر آیا تو وہ اس کو ادھر ہی دو چوریاں مار دے گا پھر آپ کہا جائیں گے پھر آپ نے کہنا ہے کہ بہت افسوس ہوا مجھے اس کے اوپر اور ایک اور انکشاف آپ پھر کر دیں گے پھر کسی صحافی کو اس طرح سے آپ لے کے آئیں گے آپ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے یہ لفافہ لیتے ہیں یہ جناب پیپلز پارٹسی سے لفافہ لیتے ہیں یہ مسلم دیگنون سے لفافہ لیتے ہیں تو آپ جائیں نا ثبوت لائیں ان کو ثابت کریں تاکہ پتہ تو لگے اچھا اگر آپ کے الزمات اتنے ہی سچے ہیں نا کیوں ابھی تک پاکستان کے ادارے ایف آئی اے سائبر کرائم سے لے کے جتنے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا جتنے خفیہ ادارے ہیں آپ نے تو بہت بڑا انکشاف کیا ہے کیوں کوئی ادارہ اس کے اوپر ایکشن نہیں لے رہا کیوں سب لوگ خاموش ہو رہے ہیں میل سٹریم میڈیا اس کے اوپر کیوں خاموش ہے اخبارات پاکستان کے اس کے اوپر کیوں خاموش ہے آپ کے اپنے دو صحافی اس کے اوپر کیوں خاموش ہے وجہ کیا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے صرف فیم حاصل کرنی کا طریقہ ہے کسی کو ٹارگٹ کرنے کا طریقہ ہے کسی کی پروفائلنگ کرنے کا طریقہ ہے کسی کو بدنام کرنے کا طریقہ ہے اور اس کو بدنام کر کے یا اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اپنا نام بنانے کا طریقہ ہے یہ حرکت اگر حقیقت ٹی وی کی جانب سے کی جاتی زید حامد کی جانب سے کی جاتی کوئی جتنے بڑھنے لگڑ بگڑ بیٹھے ہیں جو خوفناک انکشافات والے ہیں ان کی جانب سے کی جاتی یا میرے جانب سے بھی کی جاتی تو شاید لوگ اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ پتہ ہے انہوں نے ایسی کہانی ڈال دینی ہے اور میری مثال یہ ہے چھوٹا موٹا یوٹیوبر ہے کوئی جانتا نہیں ہے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اگنور کر دو تین ہزار ویوز ہے دو تین سو ویوز ہے لیکن آپ کا جب لاکھوں میں آپ کے سبسکائبرز ہیں لاکھوں میں سننے والے لوگ ہیں اب تک کروڑوں لوگ سن سکے ہیں تو آپ ان کے کیا پیغام دے رہے ہیں کیا یہ افسوسناک نہیں ہے خیر ان کئی پہ مجھے سنا بھی ہے شاید ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی بھی ہوگی ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو الزامات لگائے ہیں اس کو اب ثابت بھی کریں اور یہ بھی اب اپنا نام بنا رہے ہیں اور بقاعدہ پیغام چاری کر رہے ہیں کہ جناب ارش کے خداوں سے پتہ نہیں فرش کے خداوں سے علج بیٹھا ہوں کچھ اس طرح کے جو شعر و شاعری وہ کر رہے ہیں تو نہیں کرنے چاہیے غلط ہے آپ اپنا کام کریں اور جو خوفناک انکشافتہ سٹارٹ کے اندر وہ صرف اور صرف ایک مزاق ہی تھا اس سے علاوہ کچھ نہیں ہے اس طرح کے انکشافات کرنے پر اگر میں آ جاؤنا روزانہ میں آپ کو دو تین غدار لا کے دے دوں گا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ بات